اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بینگن اور آلو کا سالن بنانا آپ کو سکھاؤں گی اس کے ریسپی آپ سے شیئر کروں گی تو اس کے لیے جو میں نے چیزیں لیے ہیں سب سے پہلے میں نے اس میں لیا ہے آلو آلو میں نے پانچ لیا ہے میڈیم سائز کے ان کو کٹ کر لیا دو لارچ سائز کے پیاز لیا ساتھ ہی میں نے پانچ میڈیم سائز کے ٹیماٹر لیے ہیں اور چھے سے ساتھ ہری مرچیں ان کو بھی کٹ کر لیے اور یہ میں نے یہاں پہ دو کے اچھی بینگن ہیں وہ کٹ کی ہیں لمبے لمبے سائز میں تو اس میں میں نے مسالے آئٹ کی ہیں مسالوں میں میں نے نمک مرچ سوکہ دھنیا اور حلدی اس کی ہے تو ان سب کو ہم لوگ بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم دیکچی لیں گے ہم لوگ فلیم پہ رکھیں گے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون گھی کا آئٹ کیا ہے تو اب اس کو تھوڑا سچ گرم ہونے دیں گے تو اس میں ہم لوگ پیاز آئٹ کر دیں گے پیاز کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم لوگ تھوڑا سافٹ رہنے دیں گے جب تک یہ سافٹ نہیں ہوگا تب تک ہم اس کے اندر ٹیماٹر وغیرہ نہیں آئٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ اس سے سافٹ ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ ساتھ ہلاتے بھی رہیں گے تاکہ یہ جلے نا دو سے تین میٹ کے لیے آپ نے اس کو فرائے ہونے دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے سافٹ ہو جا اور پنکیش کلر میں آ جائے تو یہ دیکھیں ہو گیا ہے یہ سافٹ اب اس کے اندر ہم لوگ ٹیماٹر اور ہری مرچے آئٹ کر دیں گے تو یہ میں مسالے ہی کو اچھے سے مکس کر لیں گے کچھے جو میں اس میں مسالے ہی شب کن ہیں ایک دیوہ سپو اس آئٹ کردیں گے ًا سواہ دنیا ہی خوبصور پوڑہ یا میرچ سقیش کھئی کے لیے پیوڑھ معلومی سے آپ نام پیوڑی آئٹ کر دیداً یہ مسالے رہی ہیں بھی کو اسی رہر کر دیں گے جگہ اس سافٹ مکس بہرینر لگ سےani رہے گwhere ایک منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون چگہ ہے پیاز اور ٹیماتر مکس obsessed。」 आ insects मसालے ya historia سم teh wanggen ڈالیں گے اورസ ساتھ میں ہم لگ اس کو ہلا لیں گے اور پھر ہلانے کے بعد باقی بھی سارے اس میں ڈال دیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے تقریباً ڈال دی ہے اور اس کو ہم لگ ہلا رہے ہیں اور اب میں ساتھ ہی اس کے اندر سارے آئٹ کر دوں گی یہ دیکھیں سارے ڈال چکے ہیں اب اس کو ہم نے ہلانا نہیں ہے نیچے والے ہلے میں تو بس اس کو کور کر کے رکھ دیں جب یہ دیکھیں کور میں نے کھولا ہے تو اس کے سٹیم سے یہ سارے خودی نرم ہو کر ہاف دیکھتی بھی نہیں رہ گئے پہلے فل تھی ہلایا نہیں جا رہا تھا اب دیکھیں کتنا کم ہو گئے تو اب ہم اس میں آلو آئٹ کر دیں گے ابھی پکے نہیں ہیں بینگن لیکن اب اس میں ہم لوگ جب اس کو سٹیم سے تھوڑے سوفٹ ہو گئے تو اس میں نے آلو آئٹ کر دی ہے اور اس میں نے اب ایک کب جو ہے پانی کا ڈال دیا ہے کیونکہ آلو ہیں آلو جلدی گلیں گے نہیں تو ان کو ساتھ ساتھ اپنے ہلاتے رہے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کا سالن تقریباً تیار ہو چکا ہے کو اتار کریں گے اور اس میں دھنیا ایٹ کر دیں گے ک Mỹ prabrit us love کرنا ہے اور ساتھ میں اس کو اچھ سے مکس کر لینا ہے کتنے مزدار خوشبو آ رہی ہے اور یہ بہت ہی مزے کے بنے ہلو ہے تو یہ ہم اچھے س эт مکس کر لیں گے اور اس سے ہم لوگ بال میں سرف کریں گے تو دیکھیں ہم الو مدتا تھی's میں باول میں ساف کر رہے یہ کتنے اچھے لگ ہے باول و میں ، س歲 کر رہے ہیں ، کتنے مزدار آس و datے دیکھın حسن لاستے کے لنے والحاصصل میں مزدار звуч raise سارا سرف کر کے اور اس میں ہلکی سی گارنشنگ کر دیں گے ادرک کے ساتھ آپ جس مرضی چیز کے ساتھ کر لیں ہری میٹشوں سے کر لیں ادرک سے جس سے بھی تو یہ دیکھیں اب ہم اسے سرف کر دیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی بہت ایزی ریسپی ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ